شکایت بھی لی تھی یونیورسٹی نے خود اپنے طور پر جانچ میں پایا تھا کہ کسی ایک سینٹر کے لڑکے تعداد میں زیادہ آ رہے ہیں وہ معاملہ ایجیوٹک کونسل میں رکھا گیا ایجیوٹک کونسل نے ایک پریلیمنری انکاری کمیٹی بنائی اس تین ممبر کی انکاری کمیٹی نے اور ٹائم ان کے پاس کم تھا انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی کچھ لگتا ہے لہذا پھر دوبارہ اس کی جانچ کی جائے تو جسٹس علابات ہائی کورٹ کے متضا کریم صاحب کو ہم نے رکھا اور انہوں نے اس کی جانچ کی دو اس میں ایک وائی شانسل اور ایک فارمر وائی شانسل دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے کوئی گربڑی کسی بھی کریخی کی نہیں ہوئی ہے لہذا دوبارہ انتہان کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کمیٹی کے رپورٹ کو آج ایجیوٹک کونسل کی سپیشل میٹنگ میں رکھا گیا جسے وہاں ایک بچ سے مان لیا گیا اور اب ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی جو پرویش پر ایک ساتھ دوبارہ ہونے کی بات تھی وہ پوری طریقے سے اس کمیٹی کے رپورٹ کے بعد میں خارج کی جاتی ہے جو ایک ہی سینٹر سے سروادک بچے چھونے گئے تھے تو اس کو لے کر کے کیا اسی کو تو تھا تو وہ صحیح مانا گیا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری طریقے سے جانچ کر لی وہ بچوں کو جو یہاں بھی آ رہے تھے اور وہاں دوسری جگہ آ رہے ہیں کاریلا بورٹ کے جو انجینئرنگ اور بیڈیکل کے ریجلٹس ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا انہیں بچوں کو انہوں نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کسی طرح کی کوئی دھاندلی کسی طرح کی کوئی انمیتتا انہیں نہیں پائی گئی جاش رپورٹ کیونکہ ہائی کوٹ کے سیورنے پر دس سے کرائی گئی تھی اس رپورٹ اور اسی نے کمیٹی بان آئی تھی اور اسی میں آج جب رکھی گئی تو اس کو ایک رپورٹ دی گئی